اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امان کی کرنسی کے بارے میں سب سے پہلے تو جو آپ اس ویڈیو میں یہ والا نوٹ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے جی امان کی کرنسی کا ہنڈرڈ بیسہ یہ ایک امانی نہیں ہے نہ ہی ہنڈرڈ امانی ہے بلکہ یہ اس کا ایک پارٹ ہے جسے ہم ڈیوائڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ایک امانی ریال ہے اس کے مطابق یہ والے دس نوٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی کہ ایک ہزار بیسہ کا ایک امانی ریال بنتا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا نوٹ ہے اور آپ اسے ایکسچینج کمپنی میں لے کر جاتے ہیں اور اسے ایکسچینج کرونا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے ریٹ ایک امانی ریال کا یہ تو آپ کے سامنے ہنڈرڈ بیسہ ہے لیکن جو آج پاکستان کی اپن مارکیٹ میں ایک امانی ریال کا بائنگ ریٹ ہے وہ ہے چار سو تیرہ روپے اسی طرح اگر اس ریٹ کو ڈیوائڈ کریں تو یہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ فور ون تھری یعنی کہ اس ایک بیسے کا جو ریٹ بنتا ہے ہنڈرڈ بیسہ کا جو بنتا ہے زیرو پوائنٹ فور ون تھری کا ایک بیسہ بنتا ہے یہ ٹوٹل آپ کا نوٹ زیرو پوائنٹ فور ون تھری کا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کے دس نوٹ ہوں یعنی کہ ہنڈرڈ بیسہ والے دس نوٹ آپ کے پاس ہوں تو آپ کا ایک امانی ریال مکمل ہوتا ہے جس کی ٹوٹل اماؤنٹ ایک امانی ریال کی بنتی ہے چار سو تیرہ روپے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کے پانچ نوٹ ہیں تو اس کی تقریباً آپ نے ڈیوائیڈ جب کریں گے چار سو تیرہ روپے کو ہزار پر تو زیرو پوائنٹ فور ون تھری اماؤنٹ بنے گی اس کو آپ ملٹیپل ہے پانچ سو سے کریں گے تو آپ کے جو پانچ سو بیسہ ہوگا نا اس کی اماؤنٹ تقریباً دو سو سات روپے ساڑھ سات روپے بن جائے گی ناظرین اگر اس طرح کی مزید آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بیسہ ہے یا پھر امان کی کرنسی موجود ہے آپ اسے ایکسچینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا انشاءاللہ اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اس طرح کی ڈیلی کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلائیکن ضرور پس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے اور اگر آپ آن لائن کرنسی کا ریٹ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا لنگ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے جہاں پر آپ کو تمام کرنسیز کے آن لائن ریٹ دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نگے بان